اس نے بعد میں وشتر دیالیوں کو اس کا پر تھوٹے دیکھا کیوں ایسا سنبھو ہو سکا کیوں ایسا سنبھو ہو سکا کہ جس بھونی میں کبھی جب کلپنا چاگی تو ان گکتی کو گکتی سے جوڑ پائے اس طرح تک جوڑ پائے کہ چھوٹے چھوٹے راجیوں کو گنڈ راجیوں کو جوڑ کر اکھنڈ بھارت کے سامراج کا ایلی نرمان کہیں سے سنبھو ہو سکا تو بیہا سے ہی ہوا کسی اور چھوٹے سے بھی ہو سکا تھا کسیوں نہیں جب اس کو سفرم کرتے ہیں وہ سکھنڈ بھارت کی سیمائے آج کے بھارت کی سیمائے سے کہیں ادھک بسرت تھی افغانستان کے پار تک تھی ہمالہ کے اتر تک تھی پورو اتر کے پار تک تو تھی اور درچھلوے بھی سالب تک تھی کیا چھوٹا تھی ہمارے پوروجوں میں کہ ہم جوڑ پا رہے تھے تب بھی افغانستان کی بہشہ کچھ اور تھی لیپی بھی کچھ اور تھی رہے تھے جب مارگ نہیں تھے کنیکٹنگ ٹیکنالوجی نہیں تھے آج پیشلے بس پہ جب بات ہو رہی تھی تو اس پر میں نے کافی چرچہ کی تھی جیدی آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوٹا کیوں جانا پڑتا ہے وہ بھی تب جب دیارتی بھی ادھکانس بیہار کے ہیں جو جاتے ہیں سکھک بھی وہاں ادھکانس اسکیوٹس میں جو ہیں ادھکانس سکھک بیہار کے رہنے والے ہوتے ہیں جیدی بھومی وہاں کیوں بیہار کیوں نہیں جب یہی بھومی جس میں پورے وشوہر سے لوگ پڑھنے آتے تھے تیبت کے لوگوں نے اکیوٹس ایک ہزا سال پہلے ہر گھر سے سونا دام لیا تھا کسی ایک آشارے کو بکنشلہ سے آمترک کرنے کے لئے کیا کارک ہے جب کارک پر شمتن کرتے ہیں تو باتیں ہیں جب مارا ادھکرش ہو رہا تھا تمہاری سوچ بہت بڑی تھی سوچ اتنی بڑی تھی کہ ہم پرسپر بھیرواب سے بھی اوپر اٹھ چکے تھے جاتیاں تب بھی تھی لیکن جاتی بار اس پرکار کا حاوی نہیں تھا جو بیکٹی سے بیکٹی میں سنگرش اوٹ پر میں قرار رہا جاتی بار اس پرکار سے حاوی رہا ہوتا ہے تو بیہار میں کبھی نند بنشتا ہوتا ہے نہیں سب سے نم نبھل کا بیکٹی بھی ساشک بن سکتا ہے اس پراشین کام میں ایسی اب دھارنا ہونا بیہار کی مہتتا کو درشارتی کسی ان مہا دنپر میں یہ چیز دیکھنے تو نہیں لیکن بیہار میں جب چھمتا کا سمبان جس سنسکرٹی میں ہوتا ہے نسچت چیزیں آلے پڑھتی ہیں بیہار میں یہ دنند بنشت کا اولیہ ہوا آجارے چالک کے بھی یہ نکلے تو چل بکت کی جاتی انہیں نہیں دیکھیں سامردھے دکھا سامردھ کو دیکھ کر چلے تبھی اپنے بھارت کے سامراد آج آج سچھا کی بھونیتا کیا ہے کسی پتھر کو یہ دیت آشنا پرانا بھکریں شلپکار کے منگ میں ایک کلپنا ہوتی ہے شلپکار سوچتا ہے ایک آکرتی اس کے منگ میں ہے اس کو لے کر پتھر پر کام کرنا شروع کرتا ہے جیدی اچھا کام ہوتا ہے تو بڑی اچھی آکرتی ہوتی ہے لیکن جیدی کاری کرتے سمیں کچھ سمیں کے بعد پتھر نے ایک آکار گھینڈ کرنا پرانا بھکر دیا اور شلپکار چاہے کہ ارے اس میں تو کچھ کمی رہ گئی کیوں نہ اس کو میں پریورتت کروں تو کیا پریورتن سمبھو ہے جیدی پتھر نے کسی آکرتی کا روک لے لیا جو شلپکار کی کلپنا سے نالگ تھی تو شلپکار کچھ بھی کر رہے پتھر کو نشت ہی کر سکتا ہے اس کی مول سروع پر واپس نہیں کرتا سکھک کے لیے بھومی کا کچھ ایسی ہی ہے جس ویدیارتی کو آپ دیدیا دانگ دیتے ہیں جیدی آپ نے صحیح دنگ سے دیا تو نشت میں دیارتی اسی روپ میں جس ویدیارتی کلپنا کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا اسی روپ میں آگے بڑھ کر بھرشنو یوگدان دے گا پھر اپنے کمی رہ گئی تو نشت جو آکرتی جو کلپنا جیسے لوگ بات کر رہے ہیں کوٹا سے اس پرکار کہا پیہار میں بنانے کی لیکن سٹینڈرڈز میں کمی ہوگی سٹینڈرڈز میں اس پرکار کہا نہیں دیا پائیں گے اپنے سکشہ اتنا دائی تو نہیں کہ وہاں پائیں گے جب دائی تو نہیں آپ آتے تھے تو سوچیں کیا اس نے ناوشکتہ تھی کسی پرچارہ جی لیکن پورے تپت سے وہاں نے سونا دان دیا تھا یہ ایک ہزا بہت پرانی بات ہے منڈلی آئی بکرم شلال آئی بکرم شلال کی اچاریوں نے منا کر دیا کیونکہ یہ تپت جانا نہیں چاہتے تھے اتنے تھنڈے دیش میں کیوں جائیں گے دیکھیں وہاں کے راجہ لالاوہ اتنے وشلت ہوئے انہوں نے لگا شاید راشی کم ہے تپت کے لوگوں سے تو راشی دے چکے تھے اب کیا کریں خدان کی تلاش میں لکھ لے نکلتے نکلتے پتا نہیں چلا کب سیما پار ہوگئے نیپال چلے گئے نیپال کے ساشکوں کے دوارا بندی بنا لیا گیا اور شرط رکھی گئی کہ تبت کے لوگوں نے جو سونا اکترت کیا ہے اسے آپ نیپال کے ساشکوں کو دے دیجئے لیکن تبت عریف کی مہمتہ تھی انہوں نے کہا میری عمر کے عصتہ تو لگ باقبار ہو چکی ہے میں تبت میں گیان کا پسار دیکھنا چاہتا ہوں جو تبھی سمبھل ہے جب اکرم شلال سے کوئی اچارے چلے کرتے پر آئے کچھ بات تو تھی گن تو تھا تب ہی تو اتنے دور سے جب دوبارہ مانڈلی آئی تین ورش لگے وکرم شلال میں تبتی مانڈلی بیٹھی رہی تین ورش بار آشاد اور آتش تھے کنکر شریعہ تبت گئے آج تک کوئی تبتی کسی بھاگ میں ہو یدی کسی پرمپرا کا باہرک ہے تو اس پرمپرا کا جن وکرم شلال میں ہوا تھا کیسے ہم پھون جاتے ہیں اس چیز کو اس طرح کو جس نے کل بیہار کو مہان بنایا تھا یدی بیہار کو آج بھی بہنشی کے ہوگے لے جانا ہے اس پر آپ کی بڑی اگڑی بھونکا ہے مصنگ کی تیارتی آپ سے جڑے ہوئے جو پڑھتے ہیں آپ کے پاس بیدیا گھنڈ کرتے ہیں ان کے مند اس جسٹی کو ڈھارن کرانا ہوگا جو کبھی ہمارے پوروجوگر تھی جو بیہار سوچتی تھی تب ہی تو ہم اس چمپا کا سپرن کرتے ہیں جہاں ایسی ایمیتہ تھی ایسی 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 ایسا 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 جہاں بھگوان بودھ کی سباہ ہوتی اس بھونی کو سونے کے سکھے بشاکت خریدنے کا سامت رکھتے تھے تب ہی تو کلی کے تیاس گرم سونے کی چلیا کہا اور تب ہی تو بیتنام بندر و سو برشن سوچ بری کرنی ہوگی آپ پس پر سنگرشوں کو بٹانا ہوگا جاتی کے نام پر سنپردائی کے نام پر سوچنا ہوگا کیسے ہمارے بیعاتی اس پرکار کے سنسکار کو لائیں اس پرکار کے بسٹی کو لائیں اور جب ہم نیوگذار کریں گے لیٹس انسپائر بیہار بیہار جس کے ساتھ بلے بیہار میں جہاں لوگوں نے لوگوں کو جو برشن کیا جو اچھے لوگ چلتے رہے بلے بیہار بری شکر اچھے چلتے رہے کیونکہ سمال کے مقصان دور جانوں کے دشتیوں سے اتنا نہیں ہوتا جتنا سجلوں کی عشقیتہ سے ہوتا ہے پچھے ورش میں آیا تو اس ورش میں آیا کاراں ہے حل بدیانتی آپ کے پتی اچھے الگ پھاو سے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں اس ترمادہ کے پاس جا رہا ہوں جہاں میرا بریش سنچت ہوگا اس طر بھی اسی بیہاں پر چندہ بھی تو آج بھی ہے جب چندہ کوٹا میں ہے تو پیاس کریں سٹینڈرز کو ایسا بنایاں کچھ ہی سمجھ میں کھل ایسے غذاب دیکھنے لگیں گے کہ کوٹا نہیں جا تو لوگ بیہاں آنا چاہیں گے ماندیہ منتری جی نے راش پاسن دیا ایک بڑا اچھا دگا سنکر کہ اس پر پیاس ہوگا کہ دیو اپنے دردہ دے اور اس پرکار کے دوارہ جو سہیوگ سمبھا ہو سکتا ہے لیکن تو بھی سمبھا ہوگا جو ہماری سکتا ہے کہ اس طرح کو نیچے ہونے نہیں دیں گے اس طرح اسی روح پر صافت کریں گے اس کے لئے اپنے دائیتوں کا سمال کرنے کا سنکر لینے دھنیبارہ شکاں گائیں جائے